جہاں جہاں بھرد دوستو لائی بھات میں آپ کا ایک برفی سواغت ہے ہم کر رہے ہیں چنوے دو ہزار بائیس پر چرچا اور آج ہم بڑا کلاسے لے کر رہے ہیں یہاں پر جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی تو عام آدمی پارٹی ایسی پارٹی ہے جس کے مجیر عروید کے جیبال کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں داگدار نتاؤں کے لیے کوئی ستھان نہیں ہے عام آدمی پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے ہماری پارٹی پاک صاف ہے اور پاک صاف پارٹی میں پاک صاف لوگ ہی آئیں گے پر اس کے کینڈیڈٹ کی ہم بات کریں تو یہاں پر امریسہ کی بات کریں جب اجنالہ حلقے سے تو ان کے کینڈیڈٹ ایسے داگدار ہیں کہ بینک کرپٹ ہوئے پڑے ہیں بینک کے اتنی نوبت آگئی کہ بینک کو ان کی کمپلیٹ چناؤ آیوک کو کرنی پڑی اور چناؤ آیوک کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی گئی ستھانوں پر ایک کمپلیٹ کی ڈی سی آفیس میں بھی کمپلیٹ کی لگ بگ 33 لاکھ کا 33 لاکھ کا الگ الگ لون لے چکے ہیں پرنتو لون دینے میں آسفر رہے کھلدیر سنگھ تھالیوال جو کی اس میں بینک کرپٹ ہیں اور جن کے خلاف کمپلیٹ چناؤ آیوک میں بینک آف اینڈیا دوارہ دی دی گئی ہے اب بات کریں بینک آف اینڈیا کی تو بینک آف اینڈیا نے 20 جنوری 2022 کو یہ کمپلیٹ چناؤ آیوک کو دی پی پی سی سی کو دی اے آئی سی سی کو دی اور ڈی سی آفیس پہ یہ کمپلیٹ دی انہوں نے مدرہ لون لیا اور بھی کئی طرح کے لون لیا ہے کلدیر سنگھ ڈھالیوال پوتر شری ہربجن سنگھ دیواسی ویلج اور پوس جگدیو کلا تحصیل اجنالا ٹسٹک امری سر انہوں نے الگ الگ لون لیا ہے کئی سی سی اکاؤن نمبر 630032110000001 کھل بکایا رکم 23,52,000 دوسرا لون سیم اکاؤن میں انہوں نے فیرسل لون لیا جس میں بکایا رکم ہے 7,79,000 اور اسی طرح مدرہ لون لیا انہوں نے اکاؤن نمبر الگ ہے اس بار 6300732100000075 اس میں بکایا رکم ہے 1,82,000 کل بلا کے بینک کا کہنا ہے 33,5,000 روپے ان کے بکایا رکم ہے جو کی بینک پہ انہوں نہ دینے کے قارن بینکرپٹ ہو گئے ہیں اور اس کی کمپلیٹ انہوں نے چناؤ ایوک کی ہے اب دیکھئے چناؤ ایوک اس کمپلیٹ کے بعد کیا آمدی پارٹی کے وزیر اربیند کیجریوال کیا بھگونتبان اپنے آپ کو داگدار بینا پارٹی اپنے آپ کو پاک ساپ پارٹی کہنے والے ان پر کاروائی کرتے ہیں یا نہیں فیلال ہم نے کلدیم سنگھ دھالیوال سے بھی بیان لینے چاہا پرنتو انہوں نے ویست ہونے کا بات کر کے فون کار دیا اس کے بعد دوبارہ فون کیا تو ان کے کسی امدنائی یا ان کے کسی ساہیک کرمچاری نے فون اٹھایا اور کہا کہ جناب اپنی میٹنگ میں ویست ہے بیان دینے سے انہوں نے انکار کر دیا لیکن یہ بینک آف ایڈیا کی چٹھی آج ایک دہرکہ بچا رہی ہے عام آدمی پارٹی کے اوپر ایک بڑا سوال کھڑا کر رہی ہے سب سے پہلے انہوں نے نامنکن میں اپنے اس لون کا ذکر کیا یا نہیں کیا یہ سب سے بڑا سوال دوسری چیز ایسے داگدر نیتا اگر جو عام آدمی پارٹی کے نیتا بن کے اوپر کے شہر میں آئے تو کیا وہ آگے کوئی گھوٹالا نہیں کریں گے کیا وہ آگے پاک ساف رہے گے جو پہلے ایک آدم آدمی ہوتے ہوئے اپنا لو نہیں بھر باتا بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو وہ عام آدمی کی سرکار میں آکے کیا کرے گا یہ تو عام آدمی ہی بتا سکتا ہے کہ عام آدمی کی سرکار میں ایسا عام آدمی جو کی بینکرپٹ ہے تو بینکرپٹ ہونے کے بعد کیا ان کا نامانکن پتر کیا ان کا نامانکن خارش ہوگا کیا چلاو عیوگ اس پہ ایکشن لے گا کیا عام آدمی پارٹی ایسے داگدار کینٹیٹ کو بہشکار کرے گی یہ تو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا لیکن سیاست بدل دے رنگ میں ہم نے دکھایا ایسا رنگ جو کی نامانکن بھرنے کے بعد بھی اب داگدار نیتا عام آدمی پارٹی میں شامل ہے عام آدمی پارٹی جو کی اپنے آپ کو بداگ پارٹی کہتی ہے ایماندار کی سرکار عام آدمی کے لیے عام آدمی کی سرکار ایسا سلوگل لے کے چلتی ہے ایماندار پاک صاحب سرکار اپنے آپ کو بتانے والی کیا اس کے داگدار کینٹیٹ اس پاک صاحب سرکار پر داگ نہیں لگا رہے ہیں یہ سوال اروند کے جریبار کے لیے یہ سوال بھگوان تمان کے لیے یہ سوال ملیس سعودیہ کے لیے جو کی پچھلے کئی دنوں سے امریس سر میں دورہ کر رہے ہیں کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کینڈیڈیٹ اس طرح داگدار ہیں پر سب سے بڑا سوال پاک صاحب گینے والی پارٹی کتنی پاک صاحب ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کینڈیڈیٹ بینک کرپٹ ہے اب چناؤ آیوک کیا لیتا ہے اس میں فیصلہ یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آگے فیلال چناؤ آیوک سے بینک نے یہی اپیل کی ہے کہ ان کے ڈومینیشن کیسل کر دی جائے یہ چناؤں میں حصہ نہ لیں اپنے مدناتاؤں کو دھوکھا نہ دیں اس لیے بینک آف ایڈیا نے یہی گزارش کی ہے کہ ان کا نامانکن خارج کیا جائے کیونکہ یہ داگدار میتا ہے تو بینے لائی بھارن کے ساتھ ایسی اور اپنیٹ کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے اور اسی خبر کا آگلہ پہلو بھی ہم دکھائیں گے کہ کیا چناؤ آیوک نے ان کا نامانکن خارج کیا کیا آروند کی اجریوال کیا بھکو انتبال ان پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں ہم اس پہ بھی دکھائیں گے لائی بھارت کی کڑی نجر چناؤ دو جار بائیس پہ پلپن کی خبروں کے ساتھ آپ بنے رہے لائی بھارت کے ساتھ اپنا سجاؤ جرور کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے خبریں لاتے رہیں ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے دھنے والے جاہے جاہے